عام طور پر خواتین کو کرکٹ کے کھیل سے دور ہی سمجھا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کے رہرانی ہوگی کہ کرکٹ کا پہلا ورلڈ کپ پچاس سال قبل خواتین کے درمیان کھیلا گیا تھا کرکٹ کے کھیل کو عام طور پر صرف مردوں سے ہی جوڑا جاتا رہا ہے حالانکہ خواتین کرکٹرز اس کھیل میں اپنا لوہا منوا چکی ہیں مگر اب بھی جو پذیرائی مرد کرکٹرز کو ملتی ہے وہ خواتین کھیلانیوں کو نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ خواتین کرکٹرز کے میچز کم ہی ٹی وی پر دکھائی جاتے ہیں جب تک کہ ورلڈ کپ جیسا کوئی بڑا ایونٹ نہ ہو پہلا کرکٹ ورلڈ کپ ویمنز ٹیمز کے درمیان 1973 میں کھیلا گیا تھا جبکہ مردوں کا پہلا ورلڈ کپ اس کے دو سال بعد مناقض کیا گیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ان دنوں تاریخ کے سب سے بڑے ورلڈ کپ کے پچاس سال مکمل ہونے کا جشن منا رہا ہے اسی ورلڈ کپ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا افتتاحی میچ کھیلا ہی نہیں جا سکا تھا بیس جون 1973 کو نیوزیلینڈ اور جامیکہ کے درمیان انگلینڈ میں کھیلا جانے والا پہلا میچ بارش کے باعث بینہ کوئی گین پھینکے ہی ختم ہو گیا تھا پہلے کرکٹ ورلڈ کپ میں ساتھ ٹیموں نے حصہ لیا تھا جن میں آسٹریلیا انگلینڈ انٹرنیشنل الیون جامیکہ نیوزیلینڈ ٹرنڈانڈ انڈ توبیگو اور ینگ انگلینڈ شامل تھیں خواتین کے پہلے ورلڈ کپ کا فائنل 28 جولائی 1973 کو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے مابین کھیلا گیا جو انگلینڈ نے 92 رن سے جیت لیا تھا آئی سیسی نے تاریخ کے پہلے عالمی کپ کی یادوں کو تازہ کرنے اور کرکٹ کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے والے کرکٹرز کو خراجت احسین پیش کرنے کے لیے پانچ ہفتے تک تقریبات مناقض کرنے کا اعلان کیا ہے یہ تقریبات پہلے ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریبات کی مناسبت سے 20 جون کو شروع ہوئیں جو 28 جولائی کو ہونے والے پہلے ورلڈ کپ فائنل میچ کی تاریخ یعنی 28 جولائی تک جاری رہیں گی اس ٹورنمنٹ کی سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی انگلینڈ کی اینڈ بیکی ویل ایم بی ای تھی جنہوں نے کل دو ست چونسٹھ رنز سکور کیے تھے جن میں دو سنسٹریاں بھی تھیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا